لگتا ہے کہ بلاول بھٹو کا دورہ بھارت اس وقت پاکستان اور بھارت کی سب سے بڑی خبر ہے خبر سے زیادہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ میڈیا کا ایک سرکس ہے اور دونوں طرف میڈیا اس بات کو ایک سرکس کی طرح اچھال رہا ہے کہ بلاول بھٹو بھارت گئے آفٹر آل پاکستان کے کسی وزیر خارجہ کا بھارت کا یہ بارہ سال بعد دورہ ہے تو کیوں نہ یہ خبر بنے لیکن اس پر بھارت کی منسٹری آف فارن افیرز کے ایک سپوکس پرسن نے یہ بھی کہا کہ ایس سی او کا جو سمٹ ہے اس نوٹ آل اباؤٹ بلاول بھٹو آن دا آدھر ہینڈ کچھ دن پہلے پاکستان کی ڈپٹی فارم منسٹر ہینا روانی خر نے وی آن ٹیلی ویزن کو ایک انٹریوی دیتے ہوئے کہا کہ یہ بھارت کا دورہ نہیں ہے بلاول بھٹو کا بلکہ یہ ایس سی او کا دورہ ہے یعنی ایس سی او کے سمٹ کا دورہ ہے یہی بات وزیر خارجہ جائش انکر جی نے کہی تھی کہ بات یہ ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے جو ہمارے لیے مشکل بنا رہی ہے کہ ہم ایک طرح سے حالات کو نورملائز کر سکیں کیونکہ دوسری طرف سے کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے لیکن بلاول بھٹو کے اس دورہ بھارت کے سلسلہ میں پاکستان اور بھارت کے صحافیوں میں ایک حلچل سی مچ گئی ہے اگر آپ یوٹیوب لاؤگرز کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ پاکستانی سائیڈ پر جیسے ایک بہت بڑا مر کا سر انجام دے دیا اور اس طرح کی امیدیں پاکستان کے اچھے بلے صحافی بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ اس دورہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات ایک دم سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور بھارت کے جو خاص طور پر وہ جنرلسٹ جو امن کی آشا کے زمانے سے یا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ بلاول بھٹو کا جو دورہ ہے وہ کوٹ ان کوٹ بہت کول ہے اور یہ ایک زیادتی کر دی بھارتی حکومت نے خود یہ بھارتی جنرلسٹ جو امن کی آشا کے پرانے پیروکار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی حکومت نے یہ غلطی کر دی کہ ایک بائی لیٹرل میٹنگ بلاول بھٹو کے ساتھ نہ رکھی اچھا بلاول بھٹو اور پاکستان کے وزارت خارجہ کی طرف سے بھی بہت مختلف طرح کے بیانات گرشتہ کچھ دنوں سے سامنے آ رہے ہیں ایک طرف تو یہ بھی بات سننے کو ملی کچھ دن پہلے کے پاکستان کی طرف سے بیک ڈور میٹنگ رکھی جائے اور جس پر بھارت کے وزیر خارجہ جائشنکر جی کا یہ بیان بھی پچھلے دنوں سامنے آیا کہ پاکستان کے ساتھ بائی لیٹرل میٹنگ رکھنا اس لیے بھی بہت دشوار طلب ہے کہ پاکستان کی طرف سے کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے وہ ختم ہونے کو نہیں آتی انہوں نے اس کانٹیکس میں پنچ پر جو ایک اٹیک ہوا بھارتی فوجیوں پر اس کو وجہ بیان کی بہرحال اس وقت پاکستان کے سبھی جو جنرلسٹ ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں خاص طور پر دیکھ رہے ہیں یعنی بلاول بھٹو کے لیٹرلسٹ ہیں وہ کو پاکستانی پپو کے لیول پر وہ ٹریٹ کر رہے ہیں مگر حقائق یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے پچھلے سال پرائمیسٹ اندرہ موڈی کے خلاف جو انسلٹنگ زبان استعمال کی تھی وہ ابھی تک بھارت کے فورن آفیس اور بھارت کے پالیسی میکرز کے درمیان ایک ایشو ہے اور پھر پاکستان پاکستان کی طرف سے جو ابھی حالیہ فوج کے بیانات آئے یا ابھی حامد میر اور نصیم زہرہ کی کنورسیشن سامنے آئی جس میں یہ کہا گیا کہ کشمیر کا سودہ کر لیا گیا یہ سودہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے پتہ نہیں کتنی آسانی سے ہمارے پاکستانی دوست اس کو استعمال کر لیتے ہیں لیکن اس تناظر میں بھی بلاول بھٹو کے دورے کو بھارت کی جو فورن منسٹری ہے ہم ابزرب کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے وہ میرے لیے ایک بہت اہم میسج رہتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ کراس بورڈر ٹیررزم جو ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کریں اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی تیہ ہے کہ ایک دن ضرور ہمارے دونوں دیشوں کے بیچ اچھے تعلقات ہوں گے بطور ایک صحافی ایز ای جنرلس مجھے اس میں ایک میسج ملتا ہے کہ شاید بیک تو ڈپکمیسی چل رہی ہے جو کوٹ ان کوٹ روشن خیال جنرلسٹ ہیں وہ بھی بڑے پر امید ہیں کہ یہ تعلقات ایک دن بہت اچھے ہوں گے اور تعلقات کے اچھے ہونے کی ابتدا ہو گئی ہے صرف اس ایک دورے کی بنیاد پر جیسا میں نے پیچھے کہا بھارت کے جو جنرلسٹ امن کی آشا کے مائنسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی خیال کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو کا یہ جو دورہ ہے یہ ایک بہت ہی پر امید دورہ ہے اور ان کو اپنی سرکار یعنی بھارت کی سرکار سے شکوا ہے کہ انہوں نے بائی لیٹرل میٹنگ کیوں نہیں رکھی اس کے ساتھ ساتھ دونوں سرکاروں کا یہ کہنا ہے پاکستان کی سرکار کا بھی کہنا ہے کہ یہ اصل میں دورہ بھارت نہیں ہے یہ ان فیکٹ دورہ ایسیو سمٹ ہے اور بھارت کی سرکار بھی کہہ رہی ہے کہ اس دورے کو بہت سیریس نہ لیا جائے کیونکہ پاکستان ایسیو کا ممبر ہے ہمیں ان کو بلانا تھا بلاول بھٹو آئے ہیں اور ہماری مشکلات بھی ہیں اور بلاول بھٹو کی بھی مشکلات ہیں پاکستان میں پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان کی پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو کے دورہ بھارت کو ایک دم سے اسرائیل اور امریکہ کو خوش کرنے کا ایک قرار دیا ہے یعنی تحریک انصاف پاکستان نے عمران خان کی جماعت نے ایک بار پھر اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور کہ بلاول بھٹو کا دورہ بھارت جو کہ دورہ بھارت بھی نہیں بنتا وہ خود کہہ رہے ہیں دورہ ایسیو ہے مگر وہ اس کو کہتے ہیں یہ اسرائیل کو خوش کرنے کا ایک عمل ہے امریکہ کو خوش کرنے کا ایک عمل ہے تو یہ ایک ایسی کھچڑی ہے جو برحال دو تین دن کے لیے پکی ہے میں ذاتی طور پر اپنا تیزیہ ضرور پیش کروں گا کہ یہ دو تین دن بعد جب یہ دورہ ختم ہو جائے گا اس پہ بازگشت کچھ دن اور چلے گی پھر حالات جن کے تون رہیں گے یہ بات مجھے ضرور نظر آ رہی ہے کہ کچھ کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی شروع ہو گئی ہے مگر میں یہ بات بھی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کسی پرانے ٹریک ون اور ٹریک ٹو کی طرح یا پھر کسی آمن کی آشا کی طرح نہیں ہے بھارت کی یہ سرکار بہت فرم ہے بہت کلیر ہے کہ جب تک پاکستان کی طرف سے کروس بارڈر ٹیررزم کے معاملات ختم نہیں ہوتے وہ کسی صورت بھی پاکستان کو آن بورڈ نہیں لیں گے اور جواب بن پاکستان کو بھی اپنی پولیٹیکل کنزمشن کے طور پر اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور پولیٹیکل پارٹیوں کو بھی بھارت کے خلاف بیان بازی کرنا پڑے گی جس کی وجہ سے تعلقات جلدی نورملائز نہیں ہو سکیں گے تعلقات دونوں دیشوں کے بیچ تب ہی نورملائز ہوں گے جب پاکستان کا مائن سیٹ مکمل طور پر چینج ہوگا پاکستان کا ریٹرک چینج ہوگا تشمیر کے حوالے سے پاکستان کا شدید جو ریٹرک ہے جو اگر جو ریٹرک براہ ریٹرک ہے مگر اس کا چینج ہونا ضروری ہے جب تک وہ چینج نہیں ہوتا جب تک راس بارڈر انفلٹریشن ختم نہیں ہوتی تب تک تعلقات کی بہتری کا امکان نہیں بلاول بٹو کا یہ جو دورہ بھارت ہے یہ واقعی بلاول بٹو کا دورہ ایسیو ہے آج کی بات چیز دیکھنے کا بہت شکریہ اس حوالے سے بھی جو مزید ڈویلمنٹ ہوگی اور انٹرنیشنل ایشیوز کے حوالے سے بھی میں اگلے چند گھنٹوں میں مزید کچھ ویلاغ آپ کے لیے لا رہا ہوں سٹے ٹیونٹ موسیقی